میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ اچھے سے جانتے ہو آپ کون ہو لیکن آپ نے دیکھا ہے جب آپ لوگوں سے ملتے ہو کتنا آپ ایک ایکٹنگ کا کور پہن کے رکھتے ہو کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے اور ہاں ایو ایم اکے آپ بھی جانتے ہو سب اندر سے اکے نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو انجیر کے پتوں سے لپیٹا آپ اپنے آپ کو ایکٹنگ سے لپیٹتے ہو تو چھوڑو پاسٹرز بھی ایکٹنگ کرتے ہیں آج کل بہت بڑی ایکٹنگ کرتے ہیں ایسا بیو کرتے ہیں جیسے ایک گاڈلی مین تم کو پہچانتا ہی نہیں ہے یاد رکھئے گا یہی بائیول کہتی ہے آتمک وقتی جانچا نہیں جاتا وہ سب کو جانچ لیتا ہے آپ اس کو نہیں جانچ سکتے وہ آپ کو جانچ لے گا یوں خدا کہتا ہے آدم تو کہاں ہے تب وہ کہتا ہے میں یہاں ہوں خدا میں نے آج وہ فل کھا لیا تب پرمیشور صدیب کے لیے اسے اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے کیا آپ نے اس بات کو پڑا کیا آپ نے اس بات کو سمجھا وہ خدا جو ہر دن انسان سے ملنے آتا تھا اس نے اپنے آپ کو اسے دور کر دیا آپ کو پتا ہے اسے کہتے ہیں مرتیو اسے کہتے ہیں موت جس زن تو یہ فل کھائے گا اس زن تو مر جائے گا آدم فل کھانے کے نو سو تیس سال بعد مرا ہے آپ پڑھ کے دیکھئے پر کونسی چیز تھی جس میں وہ آن دے سپورٹ ختم ہو گیا جانتے ہو وہ چیز کیا تھی وہ اس سے الک ہو گیا اگر آج آپ بلیورز سے ملو گے نا مجھے پتا ہے یہ بات مچھو اور لوگ سمجھ لیں گے اگر آپ آج کسی وشواسی سے ملو گے اور پوچھو گے بھائی بہن آپ کے ساب سے سن کیا ہے پاپ کیا ہے جانتے ہو وہ کیا کہیں گے ویبیچار ہتیا جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ اگر آپ بہت سال پہلے ایشو سے ملتے اور آپ اس سے پوچھتے پربو پاپ کیا ہے جانتے ہو وہ کو کیا کہتا دسکنیکٹ ویڈ گاڈ خدا سے الک ہونا پرمیشور سے دور رہنا اس سنسال کا سب سے بڑا گناہ ہے اس لئے آپ نے دیکھا جب اس کے اوپر کروز پہ پاپ آئے تب اس نے پہلی بار اتنا چلایا ہے پرمیشور ہے پرمیشور تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کہ وہ ڈسکنیکٹ ہوا جب پرمیشور نے دیکھا کہ انسان وہاں سے نکل رہا ہے آپ جانتے ہو پربو نے کیا کہا اس کے اوپر سے انجیر کے پتے جو اس نے پہنے تھے اسے نکال کر پربو نے ایک جانور کی چمڑی کاٹ کے اسے پہنائی اور جانتے ہو وہاں سے جب وہاں سے باہر نکلے آپ اس کے بعد پڑھ کے دیکھئے آگے چل کے پرمیشور اپنے داس کو ایک مندر بنانے کے لئے کہتا ہے موسا کو اور آپ نے دیکھا اس مندر کے اندر پرمیشور نے کہا ایک پردہ لگا کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا ہے پربو نے اس ٹیمپل کے اندر گرٹن لگانے کے لئے کیوں کہا تھا وہ پرمیشور جو لوگوں سے آمنے سامنے ملتا تھا اب وہی پرمیشور گرٹن نے کیوں مل رہا تھا کیوں خدا نے موسا کو کہا ایک مندر بنا اور مندر کے بیچ پہ گرٹن لگانا اور یہاں پر کوئی بھی آکے مجھے مل سکتا ہے ملاب والا تمبو آپ جانتے ہو پرمیشور نے کیوں اس پردے کو لگایا تھا کیونکہ منشہ پاپی ہے اب انسان گنے گار ہے وہ اس سے نہیں مل سکتا کیونکہ وہ پوتر ہے گھر جا کر آج تھوڑی سی برف لیجے گا برف کیا آپ سب یہی ہیں کیا آپ سن رہے ہیں میری باتوں کو تھانکیو آج گھر جا کے تھوڑی سی برف لیجیے گا اس برف کو پکڑیے گا ریکارڈ کیجیے گا کہ آپ اسے کتنے سیکنڈ پکڑ پا رہے ہیں آج کر کے دیں آپ پندرہ سیکنڈ سے ادھک نہیں پکڑ پائیں گے وہ بھی بہت ہو گئی کیوں کیونکہ آپ کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کی ہم برف نہیں پکڑ پاتے ہم پاپ میں رہ کے خدا کو دیکھ پائیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں اگر یہاں پر ٹائلٹ پڑا ہو یہاں پر شٹ پڑی ہو یا جہاں پر آپ بیٹھے ہو آپ کے پہروں پر گندگی پڑی ہو آپ بیٹھیں گے وہاں پر کیا کہیں گے آپ آرگنائیزر سے ساف کروائیے پھر بیٹھوں گا میں یہاں پر آپ گندگی دیکھ کر یہاں نہیں بیٹھتے وہ گندگی میں یہاں رہے گا وہ یہاں رہے گا گندگی میں جرہاں سوچیے اسی لئے اس نے اپنے آپ کو دور کر دیا خدا نے ایک کرٹن لگا دیا اس نے اب انسان مجھ سے ملنا چاہتا ہے بیچ میں کرٹن ہوگا یہ کرٹن اس نے اسی لئے لگایا تھا اس مندر میں کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں ہم پاپی ہیں اور وہ پوطر پرمیشور ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چندگڑ کے کتے لوگ چندگڑ سے ہیں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں میں کیا چندگڑ میں کوئی ایسی سکول کھلی ہے جو لڑکیوں کو چھیڑنا سکھاتی ہے آؤ ایسے بورٹ لگا ہے آؤ لڑکیوں کو چھیڑنے کے سو راستے آؤ ہم تمہیں سکھائیں گے کیسے کیسے سکھائے جاتے ہیں سیٹی مارکے ٹیڑی آنکھے کر کے لڑکیوں کیسے دیکھتے ہیں کون سکھاتا ہے کس نے گناہ سکھایا آئی بولیے یہ میرے اندر ہے یہ ایسی آپ کے اندر ہے یہ آپ کے بیتر ہے یہ کہاں سے آیا یہ وہیں سے آیا بائبل بے لکھا ہے باپ داداؤں کا نکمہ صبح ہمارا ڈی اے نہیں خراب ہے آپ جانتے ہیں جب پرمیشن نے انسان کو بنایا اور انسان گناہ کر کے اس سے دور ہوا اس کے بعد وہ اسے دوری بنانا سٹارٹ کیا اس کے بعد دیکھئے کیا کیا ہوا کہ ان نے حابل کی ہتیا کی نمروت نے اتنی بڑی ٹاور بنا دی لوت نے اپنی بچیوں کے ساتھ بی بیچار کیا آپ پڑھ سکتے ہو کیسے نو نے شراب پی کیسے ابراہم نے آپ پڑھ سکتے ہو اپنی وائف کو بہن کہا آپ کر کے دیکھو ادھار مکتا کتنی بڑھتی گئی بڑھتی گئی لیکن سب سے امیزنگ پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے بائبل بتاتی ہے ایک دن ہمارا پرہو ہمارے پرتوی پر آیا یشو مسیح آیا اور آپ نے دیکھا ایک رات ایسا ہوا جب اسے پکڑا گیا اسے مارا گیا اسے پیٹا گیا اس کے بدن سے کھون نکالا گیا آپ جانتے ہو میں آپ کو مزاق نہیں کر رہا ہوں اتحاس بتاتا ہے اسے اتنا مارا گیا تھا کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ صاف نہیں دکھ رہا تھا ایڈونٹ نو آپ نے سے کتنے لوگوں نے اس بائبل میں اس بات کو پڑا ہے یہ شایع کی کتاب میں لکھا ہے جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ منشہ سا جان نہ پڑا کیا آپ نے یہ بائبل میں یہ وچن پڑا ہے میری بینوں میرے بائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو یہ پتا ہے پربو کی حالت کیا ہوئی تھی مجھے آج بھی یاد ہے جب میں بائیویل کو پڑھ رہا تھا ایک بار جب میں اسے پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایشو کروس کو نہیں اٹھا پا رہا تھا تب انہوں نے ایک بیکتی کو کہا کہ توسر کا کروس اٹھا کے لے چل میں نے پربو سے کہا پربو کیوں کوئی دوسرا تیرا کروس اٹھا رہا ہے مجھے آتما نے اندر سے کہا کیونکہ وہ نہیں اٹھا پا رہا تھا کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کے بھوجوں کو اٹھانے والا پوری سشٹی کو اٹھانے والا ایک لکڑی کیوں نہیں اٹھا پا رہا تھا میں نے پربو سے پوچھا پربو آپ لکڑی کیوں نہیں اٹھا پا رہے تھے مجھے پربو نے کہا دنیا اٹھانا میرے لیے آسان ہے تیرے گناہ اس سے بھی بھاری تھی تیرے گناہ اس سے بھی بھاری تھی اسے پکڑا گیا اسے پیٹا گیا اسے مارا گیا اسے کوڑے لگائے گئے اس کے ہاتھوں میں کیلے ڈالے گئے پر آپ جانتے ہو جیسے اسے لکڑی پر چڑھایا گیا کیا ہوا وہاں پر بائبل بتاتی ہے جیسے وہ کروس پر مارا گیا اس کا خون بہا مجھے بتائیے جب اس نے انت میں یہ کہا پورا ہوا ہے پتا میں اپنے ہی زندگی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں میں اپنا پران تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں آپ جانتے ہو پہلی چیز کیا ہوئی پردہ پھٹ گیا پہلی چیز ہوئی بائبل بتاتی ہے جیسے اس کی مرتیو ہوئی وہ پردہ پھٹ گیا جانتے ہو کیوں پرمیشور نے ہمیں دکھایا تمہارے پاپ کے قارن میں نے تم سے دوری بنائی تھی نا دیکھو میرے بیٹے نے اپنا کھون بہایا اپنی زندگی دی اور اس پردے کو پھاڑ دیا اب آؤ اندر اور پھر سے میری اپستی میں جینا شروع کرو live in the presence of god now میں آپ میں سے ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں وہ پردہ جو پرمیشور نے منشہ کے پاپ کے قارن وہاں پر لگایا تھا ایشو نے اسے اپنی مرتیو سے پھاڑ دیا اور آج وہی خدا چانتے ہو ہم سے کیا چاہتا ہے ہم واپس ویسے ہی جیسے آدم تھا وہ اسے ملتا تھا ہم اسے مل سکیں منشہ اس کی اپستی میں جینے کے لیے بنایا گئے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے ان دنوں میں بہت ساری باتیں سنی ہیں نا سو سماچاروں میں پربو میں آؤ یہ ملے گا پربو میں آؤ ویزا ملے گا پربو میں آؤ یہ ملے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سو سماچار ہے ہی نہیں پڑھئے رومیو کی کتاب پہلے دیہ میں کیا لکھا ہے یہ سو سماچار اس کے پتر کا سو سماچار ہے کہ اس نے ہمارے لئے اپنا جیون دیا کیوں تاکہ میں اور پتا ایک ہو سکیں سو سماچار یہ ہے this is gospel gospel is not a doctrine gospel is not a message پال کہتا ہے gospel is a power of god وہ پرمیشن کی سامرت ہے کونسی سامرت وہ منشہ کو پاپ سے چھڑا کے خدا کے ساتھ ایک کرتی ہے کیوں ایشو نے خون بہا ہے آپ کو بتائیں آج ہم کیوں وہاں پر آپ آتے ہیں یاد رکھی اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں this is mystery پال کہتا ہے سو سماچار ایک بھید ہے آپ کو پتا ہے کیوں آج پرمیشور ہم لوگوں میں رہتا ہے reason کیا ہے اس سے پہلے کیوں نہیں رہتا تھا کبھی آپ نے دیکھا وہی شمشون جو شیروں کو پھارتا تھا ایک لڑکی کی سامنے اپنے لوپولز کو چھپنے ہی کر پا رہا تھا وہی داؤت جو شیروں کو پھارتا تھا وہ ایک اسطری کو دیکھ کر بیوچار میں گرا کبھی آپ نے اس بات کو دیکھا ہے کتنے up down up down ان کے لائف میں آتے رہتے تھے کیوں کیونکہ پرمیشور نے ان لوگوں کو پوٹر آتما reason to season دیا تھا آپ کبھی بھی اس بات کو یاد رکھنا پرانے نیم کے اندر کسے بھی پوٹر آتما نہیں ملا ہے وہ ماتر reason to season ملا ہے اگر آپ یہ بات نہیں جانتے ہیں گھر جاکے جان سیویل پڑیے وہاں لکھا ہے پرو کے انتن دن ایشو کھڑے ہوئے اور کہا یدھی کوئی پیاسا ہے تو آئے اور مجھ میں سے پیے اس کے بات لکھا ہے ایشو نے یہ وچن ان لوگوں کے وشے میں کہا جو پوٹر آتما پانے پر تھے کیونکہ وہ کسی پہ نہ اترا تھا آج پوٹر آتما ہم میں رہتا ہے ان لوگوں میں کیوں نہیں رہتا تھا reason کیا تھا چانتے ہو کیوں کیونکہ دل اشد تھے ہارٹس انکلین تھے لیکن جیسے ہمارے پرو نے کروز پر خون بہایا اس کا خون بہا اور جب ہم یہ وشواس کرتے ہیں کہ پرو آپ میرے پاپوں کے لیے مارے گئے ہیں آپ نے میرے لیے اپنا خون بہایا تین پچیس رومیوں میں لکھا ہے وہ لہو اس کا لہو ہمارے اندر کاریکاری ہوتا ہے وہ لہو ہمیں صاف کر دیتا ہے اور اسی لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جب ہم یہ وشواس کرنا شروع کرتے ہیں کہ ایشو میرے لیے مرا اس کا لہو ہمارے اندر آکے شد کرتا ہے اسی کارن آج خدا ہم میں رہتا ہے کیونکہ وہ پلیس کلین کی گئی ہے میرے ایک سوال ہے اب آپ سے کتنے لوگ اس پردے میں گئے are you living in the presence of God کیا آپ اس کی حضوری میں جیتے ہیں مجھے بتائیے کیا آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کو اپستت جان کے کرتے ہیں ہاں چھوٹ بولتے ہیں آپ آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں وہ کے باجو میں کھڑا ہوا ہے لوگ اسے روڈ بات کرتے ہیں آپ ماف نہیں کرتے آپ لوگ جلن میں بک بک کرتے ہیں دوسروں کے لیے ہاں آپ کے ماباپ آپ کو دو دو بار ریبیوک کرتے ہیں فون کم یوز کر اس ریکٹی کے ساتھ مت گھوم یہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ ان کو دشمن سمجھنا شروع کرتے ہیں آپ آپ خدا کی حضوری میں جیتے ہیں کیا آپ یہ بلیو کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے پربو کی اپستتی میں جینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں بار بار اٹھوں کھڑا ہو جاؤں گروں لوگوں کو لگتا ہے اوہ خدا کی حضوری آئے گی اس کا مطلب میں گر جاؤں گا میرے بال کھڑے ہو جائیں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پربو کی اپستتی میں جینے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے پربو کو اپست جان کے جینے خدا کو اپست جان کے جینے کیا ہر شبد ہر تھوٹ کو دیکھ رہا ہے جس دن آپ نے خدا کا بھیک ہو دیا اس دن آپ پرمیشن کا ابھی شیک بھی کھو دیں موسیقی موسیقا موسیقی